سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک ان بزنس اپ ایسے ہمارے تمام ویورز جو پوری دنیا سے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں سب کو بہت بہت خوش آمدید تو دوستو کیا یہ بات سچ ہے کہ جو اس وقت مارکٹ میں گردش کر رہی ہے کہ اگلے چھ گھنٹوں میں بی ٹی سی بوسٹ کر جائے گا اس خبر کو ہم یہاں پر پوری طرح ڈسکس کریں گے کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے کیونکہ ایک بات تو سچ ہے کہ بی ٹی سی نے جیسے کریش کیا اور جو گیپ اپنے آپ میں چھوڑ گیا پچھلے وہ چوبیس گھنٹوں میں وہ اس نے آجتہ آجتہ جو ہے پور کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی واقعی میں بوسٹ ہو رہا ہے لیکن سلولی ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کر کر کے اس میں ہمیں اچھا اچدافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اچھی چیز یہ ہے دوستو کہ پچاس بلین ڈالر کی تیزی سے کیپلائزیشن مارکٹ میں آ چکی ہے جو ٹوپ پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی کل رات کو مارکٹ مغرب کے بعد گری پاکستان میں اس کے بعد مارکٹ اپ ہوئی اور پھر گری اور یہ گرنے گرتے گراتے ہمارے دوپہر کے سیشن میں مارکٹ جو تھی وہ فورٹی فائیو تھاؤزن ون تھرٹی پہ آ کر اپنی جو ہے ریزیسٹنس بنا چکی تھی اب تک اس میں بارہ سو ڈالر کا تیرہ سو ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور سب سے اہم بات ہے دوستو کہ بی ٹی سی ڈومینس بھی امپروف کر رہا ہے اور یہاں پر جو کیپلائزیشن ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں ایتھیریم کے پرائز میں دوستو ہمیں ایک بہت ہی اچھا موو دیکھنے کو مل رہا ہے قریب ایتھیریم نے ون ایٹی تھری ڈالر کا اضافہ کر لیا ہے اپنے پرائز میں اور مارکٹ اگزیکٹی اپنی سیم پوزیشن میں آ چکی ہے سارا کریش ریکور ہو گیا ہے بی این بی کے پرائز میں ایک مرتبہ پھر سے اٹھارہ ڈالر کا بڑا اضافہ ہو گیا ہے اور سولانا سولانا جو اپنا چھوڑ رہا تھا صبح کی ویڈیو میں یعنی کہ اس کے پرائز کم ہو رہے تھے کریش تو نہیں ہو رہا تھا لیکن کم ہو رہے تھے اس میں ایک گیارہ ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے یہاں پر دوستو مجھے ایسے لگتا ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوا ہے کہ جلد آپ کو ایکس آر پی اور کارڈینو میں تیزی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ انڈر ویلیوز کوئن ہے دوسرے کوئن کے نسبت لیکن ٹوپ ٹین میں آتے ہیں تو یہ لیٹ اپنے اندر امپروومنٹ آپ کو دکھانے میں ملیں گے یہاں پر جلی سے بات کرتے ہیں جن میں امپروومنٹ آئی ہے اور جنہوں نے ورک کیا ہے لاسٹ ٹرائل وار میں ان کوئن کے بارے میں تو دوستو لونہ لونہ کے پرائز میں ہمیں اس وقت چار ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس صبح کی ویڈیو کی نسبت اور اب جن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایویکس پولکا ڈوٹ جوج کوئن ان میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن امپروومنٹ آئی ہے شیبا اینو میں شیبا اینو جو صبح ہمیں فور زیرو ٹوئنٹی فائی پہ دکھائی دے رہا تھا وہ اس وقت فور زیرو ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی ون پر آ چکا ہے اور جتنے بھی ہمارے شیبا اینو کے ہولڈرز ہیں ان کے لیے یہ خوشحبری ہے کہ یہ جلس آپ کی بائنگ کے پاس پہنچ رہا ہے کن کی بائنگ کے جو ننے بھی ریسنٹی ویک میں اس کی بائنگ کی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو اور یہ بازین میں رکھے گا کہ جب شیبا اینو پرائز آپ کو پیسیف انکم دینے پہ آتا ہے تو شاید ہی کوئی کوئن اتنی آپ کو بہتر طریقے سے ارننگ دے پاتا ہو کیونکہ جیسے ہائی پرائز میں بیٹ کوئن ہے لو پرائز میں شیبا اینو ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو نیئر کی جس کو میں نے صبح آپ سے ڈسکس کیا تھا جس میں مجھے بوسٹ آتا دکھائی دے رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے نیئر کو نظر میں رکھنا ہے تو نیئر نے ایک مطبع پھر سے ایک ڈالر کا ہائی لگا ہے اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نیئر میں سمول کیپٹل انویسٹ کر کے لیکن پروفٹ تھوڑا کم ہوگا ارننگ کر سکتے ہیں ایل ٹی سی کوسما دونوں کے پرائز میں کوئی زافہ دیکھنے کو نہیں مرورا دوستو ہمیں یہاں پر لیکن یونی سویب نے ریکووری شروع کر دی ہے وہ یونی سویب جو صبح 11.20 سنٹ پہ آ چکا تھا 67 سنٹ کا اضافہ کیا ہے اور میں آپ کو ہماری ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں آپ کو 60 سے 75 سنٹ کا اضافہ ایزی لی دیکھنے کو ملی جائے گا اگر مارکٹ مزید ڈاؤن نہیں ہوتی پھر اب بات کرتے ہیں دوستو چین لنک کی تو اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا اب ہی آتی ہے بی سی ایچ بی سی ایچ میں دوستو 12 ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ اگنور کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اب آپ کی انٹری تب ممکن ہے جب بی ٹی سی یہاں سے نیکس فلائٹ رہتا ہے جس کا ذکر ہم بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے کریں گے ای ٹی سی کی بات کرتے ہیں دوستو تو ای ٹی سی میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو مارکٹ کو اس وقت سپورٹ دے رہا ہے اور الگو میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ دوپہر کو الگو نائنٹی سکسٹی پہ تھا اور اس وقت نائنٹی سکسٹی پہ آ چکا ہے چوکوائن اس وقت دوستو ڈاؤن ہو رہے ہیں ان میں ایک حیران کن کمی قسمی آئی ہے ویوز میں ویوز دوپہر 56.72 سینٹ پہ تھا آل ڈے ایمن کے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھی یہ 55 ڈالر پہ تھا اچانک سے اس میں 3 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب اس وقت نیکس ٹویل وار میں کوشش کیجئے گا کہ آپ ویوز میں انٹری نہ لیں کیونکہ ویوز مجھے تھوڑا سا بے وجہ ڈاؤن جاتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں ٹی سینٹر لینڈ مانا کی فیل کوئن کی آئی سی پی سبھی سٹک ہیں اب ہمیں صرف ٹھیٹہ میں 12 سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سینڈ بوکس دوستو اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے اسے نیچے آ لیں دے دیں ایکسی انفینیٹی کے میں بھی کوئی ہمیں اس وقت کوئی بوست دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن فرینڈ ہوں مطلب ایف ٹی ایم میں 7 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور صبح کے سیشن میں 5 سینٹ تو میں سمجھتا ہوں 12-13 سینٹ کی ارننگ رکھنے والے یا کرنے والے یا سیف ٹارگر لینے والے تمام دوستوں کے لیے ایف ٹی ایم اور ایس ٹی ایکس سے اچھی چیز کوئی نہیں ملیرو کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں 6 ڈالر کی صبح کمی ہوئی تھی اور اب اس وقت دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی اس مارکٹ میں آپ اگر کسی کوئن میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر اب میں آگے چل کر کے بی ٹی سی کے اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ پر جا کے کروں گا ایچ ان ٹی وغیرہ زی کیش سبھی سٹرک ہیں دوستو انہوں نے کوئی بوسٹ نہیں لگایا لیکن یہ بوسٹ لگائیں گے کیوں کیونکہ بی ٹی سی جلدی سے فورٹی سیون کی طرف دوبارہ جا رہا ہے پینکیک سو ایپ کی بات کرتے ہیں دوستو جو میرا ذاتی طور پر فیورٹ کوئن ہے اس میں پچاس سنٹ کا بڑا اضافہ ہوا ہے آپ نے کسی بھی صورت اس مارکٹ میں اسے ایک لوگ نہیں کرنا کافی ہمارے ویورز ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے زل کوئن کو لے کر کے تو دوستو اس کے اوپر میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو جو ہے بنا کر کے دوں گا کیونکہ ہماری مینڈ نائٹ جو مارکٹ ویڈیو ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ انتہائی شوٹ ہو اور آپ اسے انجوائے کریں اور مارکٹی خبر لے کر آرام سے پاکستان بر میں سو جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے آج رات کی اپ ڈیٹ لے لی ہے تو زل کو میں تفصیلاً علیدہ سے بیان کروں گا فلو میں دوستو آٹھ سنٹ کی کمی واقعہ ہو چکی ہے موسٹ ورکنگ کوئن ہے لیکن ڈاؤن فال کا شکار ہے ایس ٹی ایکس کی بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو تو ایس ٹی ایکس میں چار سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہائی اس وقت ون پوائنٹ نائنٹی ہے اس وقت سبی کا ہر دل عزیز سبی کو ارننگ دینے والا کوئن جی ایم ٹی جس کے اوپر آج بری سیپرٹ ویڈیو بھی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور جا کے دیکھئے گا اس میں اس کی پرائیس پرٹکشن میں نے شیئر کر دی ہے ٹو پوائنٹ نائنٹی ایڈ پہ دوستو جی ایم ٹی آ چکا ہے کیا اس کی حوال ہوں گے کیا اس کی پرائیس پرٹکشن ہے آپ اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور صبح کی بات کرتے ہیں دوستو تو جی ایم ٹی اس وقت ہماری صبح کی ویڈیو میں ٹو پوائنٹ تھرٹی فائک پہ سٹرک تھا کافی دیر تھا اچانک اس میں بوسٹ آیا یہ تین ڈالر پہ پہنچ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ ابھی جس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے جو پول پرائزز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس وجہ سے اس کی بوسٹ میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ساتھ اگر ہم اگلے کوئنس کی بات کریں تو بی ایس ٹی ویو میں بھی آج بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا وہ ہم الہیدہ سے بات کر چکے ہیں اور کیونکہ وہ ٹوپ ہنڈرڈ میں نہیں آتا تو ہم اسے مزید ڈسکسٹ نہیں کریں گے بات کرتے ہیں کی ایس ایم کی تو دوستو ایک ڈالر کے اضافے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں کوئی بوسٹ دیکھنے کو نہیں میرا نیکس میں بات کرتے ہیں مینہ ایم پی ایم پی میں دوستو بہتری آنی شروع ہو چکی ہے ایم پی ہولڈرز کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہے نیو اینٹری کوئی نہ لیے ایم پی میں یہ میری آپ کو سجیشن ہے لیکن اولڈ کی انشاءاللہ ریکاوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں دوستو ہورٹ اور کڈینہ کی ہورٹ جو صبح ڈبل زیرو سکس پہ تھا ابھی بھی ڈبل زیرو سکس پہ ہے سٹرک ہے کے ڈی اے کی بات کرتے ہیں تو سکس پوائنٹ تھرٹی نائن سے ایک مطبع پھر سے ستائی سٹائی 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 سٹ کا آپ کو پروفٹ دے چکا ہے ابھی بھی آپ کے ڈی اے میں انٹری لے کر کے تیس سٹ یا بیس سٹ کی اگر آپ تمنا رکھتے ہیں تو ڈیفنیٹی ٹارگٹ میں بیس سٹ کی بڑی پیلیو ہوتی ہے اور وہ بات آگیا یہ کوائن سینٹس میں نہیں ہے ڈالرز میں ہیں تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اس ٹویل وار میں ایک اچھی انکم کے لیے ٹیفل کی بات کرتے ہیں دوستو تو ٹیفل ڈاؤن فال کا شکار ہے اس طرح اس میں پروفٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی اور تقریباً زیم بھی وہیں پہ سٹک ہو چکا ہے اب آپ نے کس میں انٹری لینی ہے بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے گینڈل چارٹ کی طرف جا کر کے بی ٹی سی اور ایک اور انٹریسٹنگ سیشن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بی ٹی سی نے چوالیس ہزار مطلب 44,403 سے نیچے کا لول نہیں لگایا ہائی چینج ہوا ہائی کیا ہوا کہ صبح کی ویڈیو میں ہائی شو ہو رہا تھا پرسو کل رات کا 47,512 لیکن اب جو ہائی شو ہو رہا ہے وہ ہے 46616 اس کی ایکارڈنگ مارکٹ میں ہم نے ٹارگٹ کس طرح چیف کیا بات کر لیتے ہیں کہ مارکٹ کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ تھا 44,000 مارکٹ نے لو لگایا 44,700 کا تو دوستو ہم کسی حد تک اپنے ٹارگٹ کے قریب رہے اس کے ایکارڈنگ آج مارکٹ نے ہمیں تقریباً انیس سو ڈالر کی ٹریڈ دی اس طرح بی ٹی سی نہیں بڑا جس طرح دو ہزار ڈالر کا جھٹکہ لگتا اور آپ کہتے جی بوسٹ کر گئی مارکٹ بہت سلولی مارکٹ نے بوسٹ کیا اور آپ کو ہمارا سب سے فیوریٹ کوئن اب تک کا سولانہ اس نے یقیناً آپ کو سپر ارننگ دی اور ابھی تک ہمیں سولانہ میں کوئی کریش کے سین دکھائی نہیں دے رہے جب تک کہ کوئی نیوز ایڈ نہ ہو جائے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ کینڈل چارٹ نے ہمیں جو بلش کینڈل دکھائی ہیں یہاں پر انگیل فنگ اس کے ایکارڈنگ مارکٹ تو ہمیں صرف ریکوور ہوتی دکھائی دے رہی ہے چاہے سلولی سہی لیکن اس کا کمپلیٹ آئیڈیا ہمیں فور اور کی کینڈل چارٹ سے جا کر کے ملے گا اور اس کے سپورٹ لیول کا بھی ہمیں یہی پہ کچھ اندازہ ہونے والا ہے تو دوستو سپورٹ لیول بنا ہے کریش کا سب سے پہلے یہاں تک مارکٹ جاتی ہے اور وہ بتا رہی ہے تقریباً 43,200 تک مارکٹ گئی ہے جو آپ کو انیلیسز میں دکھائی نہیں دے رہی لیکن شیڈو بتا رہا ہے کہ مارکٹ نے 43,200 تک کا ایک ٹائم پہ لو لگایا مارکٹ وہاں پہ کھڑی نہیں ہو پائی وہ وہاں سے امپروو کرتی کرتی اپ سائٹ پہ آئی تو لہٰذا بات کرتے ہیں یہی سے ایک بلش مارو موزو کینڈل بنی پھر ایک آپ نے دیکھا کہ پڑی جلدی ایک عجیب صورتیال بن گئی کہ ایک ہیمر ہیڈ نے مارکٹ کو بوسٹ دے دیا اور وہ مارکٹ اتنی بوسٹ کر گئی کہ مارکٹ اب کل والی سیچویشن سے صرف اور صرف سات اٹھ سو ڈالر دور رہ گئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سات اٹھ سو ڈالر کا جو گیپ ہے وہ ریکاور ہو یہاں پر ہمیں ایک بیرش انگیلفنگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ اب کیونکہ یہاں پہ جب بیرش انگیلفنگ بنتی ہے تو مارکٹ رول آپ ہوتی ہے اور اسی اب ہم رول آپ ہوتے ہوئے اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے دوستو ہمارا صبح کا ٹارگٹ اور آپ کا ٹارگٹ بہت ہی منفرد ہوگا تو دوستو کینڈلز کو سپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر تو یہ بہت بڑا گیپ بن جائے گا ترتالیس دار دوستو پہ مارکٹ اب جانے والی نہیں ہے تو ہم اس سپورٹ لیول کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم ریزیسٹنس کو دیکھتے ہوئے خود کا ایک سپورٹ لیول بناتے ہیں تو ہی ہم مارکٹ میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں ابھی مارکٹ کھری ہے فورٹی سکس آزن تھری ففٹی پہ اس میں ایٹھ ہنڈر تک کی ورد ہے ڈاؤن فال جانے کی تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا فورٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈر اور یہی اس کی سب سے بڑی سپورٹ بھی ہوگی مارکٹ کی یہاں پر کھڑے رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ فورٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈر پہ اس کا کھڑے رہنا مارکٹ کے لیے اور ادھر کوئن کے بوسٹ کرنے کے لیے بڑا ہی اچھا ایک سٹیپ ہوگا مارکٹ میں تو یہی دوستو اس کا میں سمجھتا ہوں سیف ٹارگٹ ہوگا اور اس میں دو سو ڈالر کا اضافہ کر لیں اگر آپ ایمیجیٹلی انٹری لینا چاہتے ہیں تو وہ ہو گیا فورٹی فائف تھاؤزن سیون ہنڈر اور جن کوئن کو آپ نے بلکل نکنور نہیں کرنا دوستو وہ ہے سب سے پہلے سولانہ ایویکس کو تو بلکل نہ کیجئے گا کیونکہ ایویکس میں بھی اچھی کمی ہوئی ہے جب بیٹی سی بوسٹ کرے گا تو ایویکس آپ کو ایک اچھا مارجن دے سکتا ہے نسبت سولانہ کی کیونکہ سولانہ اگر یہاں سے چلی جاتا ہے تو پھر یہ اپنے پرانے سارے ریکارڈ توڑے گا ون سیونٹی اور ٹو ٹو ٹوینٹی تک کا ٹریول یہ کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ میم کوئن کو سیلیٹ کرتے ہیں تو دوچ شیبا انو کو اور ای ایم پی کو اگنور مات کیجئے گا اور بی سی ایچ جو کہ پہلے سے ہی ٹوٹلی بوسٹ ہے لیکن اگر بی ٹی سی نے فورٹی سیونٹ کو اب کی بار کروز کیا تو بی سی اچ فور ہنڈر ڈالر تک لازم جائے گا اب بڑھتے ہیں ایتھیرئیم کے کرنل چارٹ کے اور ایتھیرئیم بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگیٹ کی تو ہمارا ٹارگیٹ تھا دوستو تھرٹی ٹو ہنڈرڈ اور تھرٹی ٹو تھرٹی اب مارکٹ کہاں پر آئی مارکٹ کا جو لو تھا صبح وہی لو میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہائی میں چینجنگ ہوئی ہے دوستو ہائی یہ ہے کہ صبح کا ہائی تھا تھا تھری فور تھری فائف ابھی ہائی دکھائی دے رہا ہے تھری فور سکس سیون اور اب اس کے ہائی سے اب دس ڈالر مارکٹ میں کمی آ چکی ہے تو کیا دوستو ہم نے اپنا ٹارگٹ اچھیب کیا ہمارا ٹارگٹ دوستو صرف اور صرف دور رہ گیا تھا تھرٹی ڈالر سے یعنی کہ ہم نے آپ کو جو ٹارگٹ دے رکھا تھا وہ تھا تھری ٹو تھری زیرو امیجیلٹی ٹارگٹ اور مارکٹ ایک ٹائم پہ تھری ٹو سکسٹی فائف تک آئی اور اس نے تقریباً نائنٹی فائف ڈالر کی ٹریڈنگ ویڈز دی آج کے سیشن میں اب نیکس ٹویل وار میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوستو تو ذہن میں رکھئے گا کہ پہلے تو میں آپ کو ایدھا ڈسکلیمر بتا دوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد مارکٹ میں لازم ایک دفعہ کینڈل چارٹ یا نظر مارنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے مارکٹ کر کیا رہی ہیں تو دوستو بی ٹی سی سے کہیں زیادہ اچھا کینڈل چارٹ اس وقت ایتھریم کا بن رہا ہے یہاں پر ہمیں ایک بولش انگیلفنگ بڑی والی کینڈل دکھائی دے رہی ہے جسے آپ بولش مدر کینڈل کہہ سکتے ہیں تو فور اور کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا تماشا ہے ابھی چل رہا تو اس میں کریش دوستو دیکھیں کہ وہ تقریباً اکتیس سو اسی ڈالر تک مارکٹ گئی ہے ایتھریم کی تھرٹی ون ایٹی تک اس کے بعد مارکٹ نے یہی سے اپنی واپسی پکڑی اور وہ بولش کینڈل بنتی بنتی یہاں پہ مارکٹ آ چکی ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کینڈل بن رہی ہے وہ پھر ایک بیریش کینڈل ہے اور اس بیریش کینڈل کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے مجودہ ریٹ پہ اس وقت مارکٹ بہت ہی اچھی سپورٹ میں انٹر ہو گئی ہے ایتھریم کی مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پچاس یا ساٹھ ڈالر تک کرسکتی اگر کرے گی تو اس کے اکورڈنگ ہمارا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا دوستو 3400 ذہن میں رکھئے گا یہ ہوگا امیجیٹلی اور ہمارا جو بہت ہی سیف ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا 3380 جو مجھے لگتا ہے سیف ٹارگٹ ہمارا اچھیو نہیں ہونے والا کیوں یہ میں نے احتیاطا آپ کو دیا ہے کہ کیونکہ اب کی بار ایتھریم 34 کا جو گھر ہے وہ نہیں توڑے گا توڑتا ہے تو ایتھریم کی جو اس وقت مارکٹ میں ریپورٹیشن بن رہی ہے وہ بہت زبردست خراب ہو جائے گی تو دوستو اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جی ٹی سی ای این ایس ای ٹی سی بی این بی بی این بی کو آپ نے اگنور نہیں کرنا یہ چار کوئن ہوں گے جو مارکٹ میں آپ کو فادر فگر میں ورک کرتے دکھائی دیں گے ایتھریم کے ساتھ اور سمول میں آپ نے یونی سویپ پینکیک اور جی آر ٹی اور زل کو اگنور نہیں کرنا تو دوستو ہوفولی آپ کو یہ میرے انیلیسس پسند آئے ہوں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہی گے اور آپ سب دوستو سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو پریمیم گروپ کا آغاز ہم نے ہمارے پیار کرنے والے تمام دوستوں کے لیے کیا تھا آپ ہمارے گروپ سے جو آپ کو اللہ تعالی جو اللہ تعالی آپ کو وہاں سے رزق دے رہا ہے اس کا اپنا اظہار خیال آپ نے اور اپنی قیمتی رائے ہے اور جو آپ ارننگ کر رہے ہیں اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ تمام دوستوں کی خوصلہ افضائی ہو سکے اور مارکٹ میں جتنے بھی لوگ فیک گروپ بنا کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کو ایک سبق مل سکے اور ہمارے جتنے بھی لنک آپ حاصل کرنا چاہیں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور ہمارے سپورٹنگ چینل مکہ ٹیک بائے عثمان حسین اسے سبسکرائب کا نامات بھولیے گا صبح تک اللہ حافظ